بشن وزن چو حکایت میکن دے وز جدائیہا شکایت میکن دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے پروگرام درسِ مسنوی شریف میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم آقا اپنے مشفق اور مہربان آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ سطودہ صفات پر درودِ پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ جلَّ مجدُهُ الْكَرِيمِ اسے دس رحمتیں عطا فرماتا ہے جو کوئی دس مرتبہ درودِ پاک پڑھے اسے سو رحمتیں عطا کی جاتی ہیں اور جو خوشنصیب سو مرتبہ درودِ پاک پڑھے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے بَرَاءَتُمْ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَتُمْ مِنَ النِّفَاقِ یہ بندہ جہنم کی آگ اور منافقت کی لانت سے آزاد کر دیا گیا جھم جھم کر حدیہ درودِ السلام پیش کرتے رہنے کی عادت اپنانے چاہیے اللہ تعالیٰ تفیقِ عمل نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ مبارکہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ جللہ جلال ہوں کے نیک بندوں کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جب کسی ایسے واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں یا کسی ایسے فرد کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو راندہ درگاہ ہوا اللہ تعالیٰ جللہ جلال ہوں کی رحمت سے جسے دور کر دیا گیا جس پر کوئی آزمائش آگئی جس پر کوئی مسیبت آگئی جو کسی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھا تو ایک انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ پہلے اپنے لئے آفیت کی دعا کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اس کول فیل عمل کا تذکرہ کیا جاتا ہے آج جس عنوان کی طرف ہم بڑھیں گے اس عنوان کی طرف بڑھنے سے پہلے مرانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم آپ نے جس انداز کو اپنایا اسی انداز کو ہم بھی اپناتے ہیں آپ نے سب سے پہلے جو کلمات ذکر فرمائے وہ کلمات یہ ہیں از خدا خواہیم توفیق عدب بے عدب محروم ماند از فضل رب ہم اللہ تعالی جل جلالہوں سے عدب کی توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں باعدب رکھے بے عدبی سے بچائے بے عدبوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے اور ہم تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے محبوب بندوں کا اور مقامات مقدسہ کا باعدب رکھے بے عدبی سے بچائے بے عدبوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب اور یہ عدب کی سنداز میں اپنے نظارے دکھاتا ہے اس پر ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مقابلہ کرنے کے لئے جب فرعونی جدوگار آتے ہیں تو انہوں نے آ کر ایک جملہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آئے تو مقابلے کے لئے تھے آئے تو میدان مارنے کے لئے تھے لیکن یہ جملہ جو ان کے موں سے نکلانا یہ جملہ عدب والا جملہ تھا کہنے لگے اِمَّا أَنْ تُلْكِيَا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْكِينَ سوال کیا نبی کی بارکہ کا عدب بھی یہ ہے کہ یہاں جو بھی کام کیا جائے اجازت طلب کر کے اجازت ملنے کے بعد کیا جائے یہ بھی مقابلہ کرنے کے لئے آئے تھے یہ عدب بھرا جملہ ان کے موں سے نکلا اللہ تعالی جل جلالہ نے اس عدب کی برکت سے اس عدب کی بدولت ان بے ایمانوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی ابھی جو مقابلہ کرنے کے لئے آئے تھے چندی لمحات کے بعد ان کے زبان پر یہ جملہ آیا ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو حضرت موسیٰ کا بھی رب ہے حضرت حارون کا بھی رب ہے چاہیے تو ایک نظارہ ہم نے دیکھا عدب والوں کے تعلق سے عدب کرنے والا تعظیم کرنے والا بے ایمان بھی ہونا تو عدب کی برکت سے اللہ تعالی ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے اور بے عدبی کرنے والا اگر نکوکار ہو اتعاد گزار ہو شب زندہ دار ہو قائم اللیل وصائم النہار ہو یعنی ساری رات اللہ تعالی کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے والا اور دن کو روزے دار ہو بے عدبی کرے گا نا تو بے عدبی کی وجہ سے راندہ درگا قرار دیا جائے گا شیطان کی مثال ہمارے سامنے شیطان نے قرونوں سال اللہ تعالی جل جلال ہوں کی عبادت کی ہے قرونوں سال اور اس قدر عظیم درجے پر فائز تھا کہ معلم الملقوت اس کو قرار دیا گیا لیکن بے عدبی کی وجہ سے اللہ تعالی کے نبی حیرت عادم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدے کا حکم دیا گیا اس نے انکار کر دیا بے عدبی کی وجہ سے راندہ درگا قرار پایا اور قیامت تک کے لیے وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَا يَوْمِ الدِّينَ کے کلمات بتاتے ہیں کہ لانت کا توق اس کی گردن میں ڈال دیا گیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالی جل جلال ہوں نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ہم قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو عدب کی دولت کا آپ نے سوال کیا اس کے بعد آپ نے اپنا اندیا دیتے ہوئے ایک بات ذکر فرمائی بے عدب تنہا نَ خُدْرَادَاشْتَ بَدھ بلکہ آتش درہما آفاق الزاد یہ جو بے عدب ہوتا ہے نا بے عدب صرف اپنے آپ کو خراب نہیں کرتا صرف اپنے لئے بربادی کا سامان جمع نہیں کرتا بلکہ اپنے اطراف میں بھی بے عدبی کی آگ جلا دیتا ہے خود بھی تباہوں برباد ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی برباد کرنے کے در پہ ہوتا ہے یعنی اپنی گندی سوچ اپنا گندہ نظریہ اپنا گندہ عقیدہ اور جو اس کے باطل نظریات ہوا کرتے ہیں یہ اس کی آگ سے دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یہ اکیلا برباد نہیں ہوتا دوسروں کی بربادی کا سامان کرنے کی طرف بھی بڑھتا ہے اس کے بعد حضرت مولانا الروم علیہ رحمت اللہ القیوم آپ نے خاص طور پر دو قوموں کا تذکرہ کیا ان دو قوموں کو جو تذکرہ کیا گیا دونوں کا واقعہ کسی نہ کسی انداز میں کچھ نہ کچھ ملتا جلتا بھی اور ان دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی کیا گیا ان دونوں اقوام نے ناشکری کی راہ کو اپنایا ادائے شکر کی طرف قدم نہیں بڑھایا اور ناشکری کرنا ایک اعتبار سے یہ بے عدبی بھی ہوتی ہے اللہ تعالی جل جلالہ نے کئی ایک نعمتوں سے نوازا وَإِلْتَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ظاہری اعتبار سے ہم اگر غور کریں تو ظاہری اعتبار سے اللہ تعالی نے سالم الاعظا پیدا کیا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمام تر معاملات میں میں کسی کا محتاج نہیں یہ اس طرف اگر بات کو لے کر چلیں گے تو بہت آگے تک بات نکلتی چلی جائے گی کہ میرے رب نے مجھے کس کس انداز سے نوازا کس کس انداز میں اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول مجھ پر ہوا جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے کھانے پینے کے اعتبار سے پیار و محبت کرنے والے رشتہ دار ملے اس اعتبار سے رہنے کے لئے اپنا مکان ملا اس حوالے سے کئی ایک حوالوں سے اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمتوں کی چھمہ چھم برسات ہم پر برس دے چلی جا رہی بقیہ ساری نعمتیں ایک طرف میرے رب نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی کائنات کی ساری کی ساری دولتیں ایک طرف ایمان کی دولت کا مقابلہ کسی سے نہیں دنیا کی ساری نعمتیں ایک پرلے میں ہونا اور ایمان دوسرے پرلے میں ہو تو ایمان دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے دنیا اور دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب سے بہتر دولت ایمان کی دولت ہے میرے رب نے مجھے با ایمان بنایا میرے رب نے مجھے مسلمان پیدا کیا میرے والدین مسلمان میں مسلمان میرے بچے مسلمان میرے بھائی مسلمان میری بہنیں مسلمان میرے تمام اعزاء و اکارم مسلمان میرے دائیں بائیں آگے پیچھے میرے پڑوسی میرے گلی والے میرے محلے والے جن سے لینا جن سے دینا سارے کے سارے مسلمان کتنو اللہ کا کرم کس قدر اللہ تعالی جل جلالہ نے فضل و کرم فرمایا کہ مجھے ایمان والوں کی قربت اور صحبت عطا فرمائے ناشکری جو ہے ناشکری یہ بھی ایک طرح کی بے عدبی ہوتی ہے اور مران الروم رحمت اللہ علیہ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہتے ہیں بے شراؤ بے گفتو شنید حرط موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی قیفیت کیا تھی اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے آسمان سے کھانا اترا اور یہ کھانا بھی کس انداز میں نہ خریدنا ہے نہ بیچنا ہے نہ بات کرنی ہے نہ کوئی اور اس طرح کا سلسلہ کرنا ہے چک چاپ بیٹھے بٹھائے کھانا میسر آ رہا ہے کس قدر اللہ کا کرم تھا اور کس قدر رب کریم جل مجدہو نے ان کو نوازا لیکن اس کے بعد کیا ہوا خالق کائناہ جل جلالہ کی طرف سے ایک عظیم الشان نعمت ان کو میسر آئی آپ اگر غور کریں نا ہمیں کھانا کھانے سے پہلے جلوازمات اختیار کرنے پڑتے ہیں وہ کس طرح آگئے دفتر جائیں گے فیکٹری جائیں گے اپنے کاروبار کی طرف جائیں گے دکان کھولنے کی طرف جائیں گے محنت مزدوری کی طرف قدم بڑھائیں گے اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد پھر جاگر وہ روٹی بیلی جاتی اور ہمارے حلق سے نیچے اترتی اتنا سارا احتمام کرنا پڑتا ہے وہاں کسی احتمام کی حاجت نہیں پڑی اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ رزق کے خزانے ان کے لئے ایسے کھولے کہ آسمان سے کھانا نازل فرما دی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے درمیانے قوم موسیٰ چند کس بے عدب گفتند کو سیرو عدس یہ قوم حرط موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آگئی ان میں آپ نے ذکر کیا کہ چند لوگ اس طرح کے تھے جو حرط موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور قرآن نے جو تذکرہ کیا اگر کہتے ہیں اے موسیٰ یہ روزہ نہ ایک طرح کا کھانا ہم سے نہیں کھایا جاتا یہ کیا ہوا جناب روزہ نہیں ایک قسم کا کھانا اور روزہ نہیں وہی کھانا ہم یہ روزہ نہ ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ وہ ہمیں زمین سے نکلنے والی چیزیں بھی عطا فرمائے آسمانی کھانا مل رہا ہے آسمانی کھانے کو چھوڑ کرنا یہ زمین کے کھانے کی بات کر رہے ہیں بعض اوقات اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جلالہ نے ٹھیک ٹھاک نوازہ ہوتا ہے بندے کو وہ بندہ اس قدر نعمتوں سے فیضیاب ہو رہا ہوتا ہے کہ اطراف میں اگر غور کرے اپنے گردوں پیش کا جائزہ لے تو شاید قرونوں سے بہتر یہ زندگی بسر کر رہا لیکن پھر بھی جناب میرے پاس ہے ہی کہ میں کس بات پر شکر ادا کروں کیا کروں جناب اس کو دیکھتا ہوں وہ مجھ سے آگے نظر آتا ہے اس کو دیکھتا ہوں یہ نعمتوں میں آگے نظر آتا ہے وہ جس کو نعمتیں ملی ہیں ان کی نعمتیں دیکھ دیکھ کر جل رہا ہوتا ہے ان کی نعمتیں دیکھ دیکھ کر کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے اسے جو نواز ہے نا اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتا یہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے سے نیچے والوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتا تو ان کی طرف سے کلمات کیا کہے گئے اے موسیٰ یہ روزانہ ایک طرح کا کھانہ ہم سے نہیں کھایا جاتا کو ساگ ملے کو ککڑی ملے کو گندم ملے کو مسور ملے کو پیاز ملے کوئی اس طرح کی چیزیں ہمیں ملیں حیات موسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے کلمات ذکر فرمایا وہ کیا تھے اللہ کو چھوڑ کر ادنہ کی طرف جا رہے ہو تمہارے رب نے کتنی لذیذ نعمتوں سے تمہیں فیضیاب فرمایا لیکن اس کے باوجود تم وہ نیچے والی چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہو ادنہ چیزوں کو اختیار کرنے کی طرف جا رہے ہو اور اس کے بعد جو کلمات ذکر کیے گئے ٹھیک ہے یہاں سے چلے جاؤ جس چیز کا تم سوال کر رہے ہو نہ جاؤ اور اس چیز کو اختیار جا کے کر لو یہاں مرنہ روم علیہ رحمت اللہ القیوم اس کا تذکرہ کرتے ہوئے رشاد فرماتے ہیں ان کا تقاضہ یہ تھا کہ ہمیں جنا وہ دال سبزی چاہیے تو ہمیں یہ چاہیے تو ہمیں وہ چاہیے یہ فریاد لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے جو آسمان سے نعمت آ رہی تھی نا ناشکری کی وجہ سے وہ آنے والے نعمت روک دی گئے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کھیتی قدال درانتی کھیتی باڑی کی طرف نکل گئے اور زمین سے یہ سبزیاں اگانے کا ان کو دوبارہ پھر مشکت کا سامنا کرنا پڑا بن مانگے دیا جا رہا تھا بغیر مشکت کے عطا کیا جا رہا تھا لیکن وہ ناشکری والی راہ کو اپنا کرنا یہ مزید آگے نکل گئے چاہیے یہ ذکر کرنے کے بعد ان کی ناشکری اور ناشکری کا انجام اس کے بعد آگے دوسری بات ذکر کی جا رہی ہے باز عیسیٰ چون شفاعت کرد حق خان فرستادو غنیمت برتبک اس کے بعد زمانہ آیا ہے تیسیٰ علیہ السلام کا یہاں بھی قوم ان کی خدمت میں آ کر ارز کرتی ہے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ تو مقرب بارگاہ ہیں نا محبوب خدا ہیں اللہ کی بارگاہ میں ارض کرے نا اللہ تعالی جلالہ آسمان سے کھانا نازل فرما دیں حرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی طرف سے یہ گزارش پیش کی گئی نا تو آپ نے اللہ تعالی جلالہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کی کہتے ہیں حرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارض کی تھی ربنا انزل علینا مائدہ اے اللہ آسمان سے ہمارے لئے خان نعمت نازل فرما دیں آسمان سے دستر خان اتریں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ارض کی تھی اللہ تعالی جلالہ محبوبانے بارگاہ کے موں سے نکلے ہوئے جملیں ان کو قبول فرماتا ہے حرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ارض کی اللہ تعالی جلالہ نے آسمان سے ایک دفعہ پھر یہ دستر خان نازل فرما دی لیکن اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے بعض گستاخان عدب بگزاشتن چونگدائیں ذلہ برداشتن آپ فقیر کو دیکھتے ہوں گے فقیر کے پاس ٹھیک ٹھاک سرمایہ بعض اوقات جمع ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جمع مال کی تمہ اس کو حلاکت خیزیوں کی طرف لے کر جاتی ہے اور 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 وہ اس چکر میں ہوتا ہے یہاں کو ہم نے کیا کیا اللہ تعالی جلالہ کی طرف سے ان عامات و اکرامات کا سلسلہ جاری ہے اور یہ جو آنے والا کھانا تھا نا اس کو شکم سیر ہو کر کھا لینے کے بعد بھی کچھ بچا کر اگلے ٹائم کے لیے رکھنے لگے اگلے وقت کام آئے گا جبکہ اللہ تعالی جلالہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے جو ان کو ارشاد فرمایا تھا نا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کیا گیا کرد عیسیٰ لاب ایشان را کے این دائے مستو کم نگردد الزمین بچا کرنا رکھنا ایک وقت میں کھا لیا کھا لیا جس رب نے اس وقت میں عطا کیا ہے نا وہی رب دوبارہ اگلے ٹائم میں بھی تمہیں عطا فرمائے گا اگلے وقت کی فکر نہ کرنا یہ کھانا جو تمہیں مل رہا ہے نا یہ ہمیشہ ملے گا اور کسی قسم کی کوئی بھی تنگی تمہارے لیے نہیں ہوگی اللہ کے نبی کا دیا وہ وعدہ تھا نبی کے دیئے ہوئے وعدے پر دل و جان سے قربان ہونا چاہیے تھا لیکن یہ قوم ناشکری کی طرف گئی اگلے وقت میں نہ آیا تو اپنے پاس کچھ نہ کچھ تو محفوظ ہونا چاہیے نا اپنے پاس یہ سارے کا سارا انتظام اس انداز میں رکھنا چاہیے کہ اگلے وقت میں کوئی دیری سویری ہو گئی اور کھانا وقت پر نہ آ سکا یا کھانا ہی نہ آیا تو اپنے پاس تو ہونا چاہیے نا علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جو کھانا ہوا کرتا تھا یہ خراب نہیں ہوتا تھا بنی اسرائیل نے جب اگلے وقت کے لیے بچانا شروع کیا نا تو اس وقت سے کھانا خراب ہونا شروع ہوا ناشکری والا انداز اپنایا اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ سارے کا سارا جو ذکر کیا نا یہ آپ نے ناشکری کو بے عدبی سے تعبیر کیا ناشکری کرنے والا کس کی تقسیم پر ناراض ہو رہا ہے ناشکری کرنے والا کس کی تقسیم پر گفتگو کر رہا ہے ناشکری کرنے والا کس ذات کے بارے میں یہ جملے بول رہا ہوتا ہے اور اس ذات کے بارے میں یہ کلام کرنا بے عدبی نہیں تو اور کیا ہے اس کے بعد آپ ذکر فرماتے ہیں بدگمانی کردن وحص آوری کفر باشد پیش خانے مہتری بدگمانی کرنا لالچ کرنا اگلے ٹائم میں نہ آیا تو یہ اللہ کے نبی حیرت عیسیٰ علیہ السلام سے بدگمان ہونے کے مترادے حیرت عیسیٰ کیا فرمارے ہیں وہ اشارت فرماتے ہیں کہ ابھی کھالو بچانا نہیں ہے اگلے وقت میں تمہیں دوبارہ ملے گا لیکن ان کے ذہن میں کیا ہے کہ اگلے وقت نہ آیا تو پھر ہم کیا کریں گے اگلے وقت میں اگر دیری صویری ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے یہ اللہ کے نبی کے بارے میں بدگمان ہو رہے تھے اور بدگمان ہونا ناشکری کرنا یہ دونوں ہی تو بے عدبی ہیں یہ بھی بے عدبی ہے وہ بھی بے عدبی ہے بدگمانی اور اس کے بعد حرص یہ تھوڑا 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 جمع ہوتا رہے گا تو اپنے پاس کچھ سرمایہ جمع ہو جائے گا بدگمانی کی اور حرص کی راہ کو اپنایا آپ ارشاد فرماتے ہیں شاہی دسترخان اور شاہی دسترخان پر یہ انداز کتنی بڑی ناشکری کتنی بڑی ناشکری آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے ایک شہر کا امیر تنین آدمی ہے اور وہ دعوت کا احتمام کرے وہاں جانے والا نا وہ اس طرح کے انداز اختیار کرے جس طرح کے انداز بنی اسرائیل والوں نے اختیار کیے اس کے ذہن میں کیا آئے گا اتنی وافر مقدار میں کھانا موجود ہے اور پھر ان کا اتنا گھٹیا انداز تو یہ انداز اپنایا اس قوم نے اور اس کے بعد مردہ روم رحمت اللہ علیہ نے ان کا جو تذکرہ کیا اس کے بعد انجام کیا ہوا کس قدر اللہ تعالی کی رحمتیں تھیں کس قدر اللہ تعالی کا کرم تھا اور ان آیات کریمانہ کوئی تنا شاندار انداز کہ ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے یہ محاورہ بولا جاتا ہے ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے بیٹھے ہوئے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی کوئی ایک تنکہ بھی توڑ کر دو نہیں کرنے پڑے اور اللہ تعالی جلال ہوں کی طرف سے یوں اس انداز میں نوازشات کا سلطلہ جاری جو انہوں نے انداز اپنایا اس کا نتیجہ یہ نکلا یہ جو انداز اختیار کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ در رحمت بند کر دیا گیا وہ رحمت کا دروازہ بند ہو گیا پہلے اتنی اللہ تعالی جلال ہوں کی طرف سے رحمتیں ہو رہی تھیں اور بن محنت کے بن مشکت کے یوں اس انداز میں نوازشات جارہا تھا اس ناشکری کی وجہ سے وہ رحمت کا دروازہ ان پر بند ہو گیا میرے مدلی چینل کے ناظرین توجہ رکھیے گا ناشکری کی وجہ سے رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے حیرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی کرتے ہوئے یہ باز ذکر کی گئی حیرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی یہ باز ذکر کی گئی ناشکری کی وجہ سے رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جنہاں میرے پاس ہے ہی کہ آج اس پر شکر ادا کرو دیکھ لو میں تو کنگال میں تو یہ میں تو وہ کئی طرح کے اس طرح کی جملے باز اوقات بولے جا رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمیں جو ذہن دیا گیا ہے وہ کیا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اور شکر کا نتیجہ پتہ ہے کہ نکلتا ہے دو مقامات سے قرآن پاک آپ کے سامنے پڑھوں گا اگر تم شکر ادا کرنے والے بنو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا یہ میرے رب کا باد ہے الحمدللہ کم ملا زیادہ ملا جتنا ملا ہم اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا تو یہ جو بھی ملا نا یہ اللہ تعالی جل جلال ہوں کی عطا ہے میں تو اس قابل نہیں تھا تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں الحمدللہ یہ شکر ادا کرنے کی طرف بڑھیں گے شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بنے گا اور یہ وعدہ مجھے میرے رب نے دیا اور اس کے بعد اگر آگے بڑھیں نا تو رشاد فرمایا گیا ما یفعل اللہ بیعذابکم ان شکرتم و آمدتم اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ادائے شکر کی طرف بڑھونا اللہ نے ایمان کی دولت تو عطا فرمائی ہے اب ادائے شکر کی برکت سے قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لیا جائے گا یہاں شکر ادا کرو نعمتوں میں اضافہ ہوگا قیامت کے دن شکر کی برکت کیا ملے گی کہ اللہ تعالی جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے گا شکر کرنے والا یہاں بھی بڑھی وہاں بھی بڑھی یہاں رزق خزانے ملے وہاں عجر کے خزانے ملے تو یہاں بھی نعمتوں سے نواز دیا گیا وہاں بھی نعمتوں سے نواز دیا گیا تو نہ شکری کر کے میں بے عدبی کی را کو کیوں اپنا ہوں نہ شکری کر کے میں اللہ تعالی جل جلالہ کی ان نعمتوں سے محرومی کی طرف کیوں جاؤں رب کی رضا سب سے بڑھی ہے نا تو رب کی رضا شکر میں ہے نہ شکری میں رب کی رضا نہیں ہے تو آئیے شکر گزار بندے بنتے وے آگے بڑھتے چلے جائیں اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں شکر گزاری نصیب فرمائے اور ناشکری کی لانہ سے ہمیشہ 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 کے لیے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور یہ ناشکری جو ہے ناشکری یہ بے باقی ہوا کرتی ہے اور آپ فرماتے ہیں ہرچ آید برت الظلمات غم آنز بے باقی و گستاخیست ہم یہ جتنی بھی تکلیفوں میں تو مبتلا ہوتا ہے نا یہ غم کے بادل تجھ پر چھا جاتے ہیں ترہ ترہ کی مصیبتیں آتی ہیں کبھی بیماری کبھی تنگی کبھی کچھ کبھی کچھ ان میں سے کئی طرح کی آزمائشیں یہ تجھ پر بے باقی گستاخی اور ناشکری کی وجہ سے آتی ہیں اللہ کے شکر گزار بندے بن کے زندگی میں چین سکون قرار میسر آئے گا اللہ تعالی ہمیں امام الشاکیرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روخِ انور کا صدقہ اپنا شکر گزار بندہ بنا ہے آئیے ادائے شکر کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں اپنے بچوں کو بھی اسی کی تلقین فرمائیں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشن وزن چو حکایت ملک ند وزجد آریہا شکاہ شکاہ تمی کن دے ملک 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 موسیقی